ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شہوانی کا کہنا ہے کہ صحت اور تعلیم کے شعبوں کو بجٹ میں ترجیح دی گئی کرونا سے نمٹنے کے لیے آٹھ ہرب روپے مختص کیے ہیں صوبے میں 43,104 ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے 9,475 افراد نے کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی محلق وبا سے صحتیابی کی شرعہ بڑھ کر 38,5% ہے معلوم نہیں کتنا عرصہ ہمیں کرونا کے ساتھ رہنا پڑے گا عوام کو کسی مصیبت میں تنہا نہیں چھوڑیں گے آٹھ ارب روپے فیڈل گورنمنٹ انہوں نے کمیٹمنٹ کیا کہ وہ پروائیڈ کریں گے ہم گزارش کرتے رہے ہیں کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے ماسک کا استعمال ہے آوائل میں ماسک کا استعمال بھی مشکل تھا اور ایک دم اس کی شارٹیج بھی پیدا ہو گئی تھی اب تو وافر مقدار میں ماسک آویلیبل ہیں جنرل سٹورز پہ ہیں میڈیکل سٹورز ہر جگہ کتنی بڑی وابا ہے جس سے انسانی جانوں کو لقصان ہو رہے ہیں مواد واقع ہو رہے ہیں اس کے باوجود بھی ہمارے لوگ بہت تک اس کو سیریس نہیں لیتے ہم گزارش کر رہے ہیں اس کو سیریس لیا جائے اب تک جو ہم نے ترتالیس ہزار ایک سو چار ٹیسٹ جو ہم نے کنڈکٹ کی ہیں اس میں نو آزار چار سو پچھتر افراد جو ہے ان میں کووٹ کے جو کیسز ہیں وہ پازیٹیو آئے ہیں جو بنتے ہیں ٹوئنٹی ٹو پرسنٹ اور ریکوری ریٹ ہماری بہتر ہوئی ہے چتی سے اٹھتیس اشاریہ پانچ پرسنٹ بلوستان گورنمنٹ ہم نے کئی ایک پالیسیز بنایا کہ لوگوں کو یہ اویر بھی کر سکیں لوگوں کو ہم روک بھی سکیں سختی بھی کر سکیں تنبی بھی کرتے رہے ہیں ریکویسٹ بھی کرتے رہے ہیں موسیقی